کو بھی مبارک بات دی عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلام بتائیے گا کن کن شخصیات کو فون کیا گیا ہے وزیراعظم کے جانب سے بلکل آج وزیراعظم نیا محمد شہباہ شریف نے صدر جاکٹر آرسلوی کو تعلیم کیا انہوں نے صدر مملکت توحید الفطر کی مبارک بات کی اور نیک کمنناوں کا اظہار کیا نیا محمد شہباہ شریف نے ریاست ازاد جمعو کشمیر کے وزیراعظم سردار کمیر علیہ السلام کو بھی تعلیم کیا جبکہ مقبوضہ جمعو کشمیر کے عوام پر نماز عید کے اجتماعات اور قابلیوں کی مضمت شہباہ شریف نے کی کشمیریوں کو حق کے اس طرح بے رائد ملنے تک درپور سیاسی اخلاقی اور سفار کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا بھی اظہار کیا وزیراعظم شہباہ شریف کی فون پر سن خیبر پختون خواہ جلگت بلکستان کے وزیراعظم قائم مقام جورنر بلوچستان کو بھی فون کیا مبارک بات دی سید وزیراعظم بلوچستان کو بھی کال کی لیکن وہ بیرون ملک سے جسی جسیم کی بات نہیں ہو سکی شہباہ شریف کے تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین مجرہ کو ٹیلپون پر حریف کی مبارک بات دی ان کے لئے نیک سمنناوں کا اظہار کیا میاں محمد شہباہ شریف نے صادر آتیفلی زرداری کو ٹیلپون کیا اور ان کے حریف کے حوالے سے نیک پائشات کا اظہار کیا جبکہ وزیراعظم بلوچستان کو بھی ٹیلپون کی آجیز کی مبارک بات دی وزیراعظم میاں محمد شہباہ شریف نے پی بی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے بھی ٹیلپون پر گفتگو کی کی مبارک بات دی اور ملکی سیاستی صورتحال پر گفتگو کی شہباہ شریف مولانا فضل رحمان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کامیاب دوروں پر وزیراعظم سے مبارک بات دی اسی طریقے سے وزیراعظم میاں محمد شہباہ شریف نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو ٹیلپون کیا اور ان کو عید الفطر کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاستی صورتحال پر بھی تبازہ خیال کیا گیا میاں محمد شہباہ شریف نے وزیر مواصلات مولانا عصد نحمود محسن ڈاور خالد مقبول صدیقی اختردار اختر مینگر علامہ ساجد میر اور خالد مقبول صدیقی سے بھی تیلپون پر گفتگو کی ان کو عید تی مبارک بات دی شہباہ شریف نے صدری صالح حسین سے بھی تیلپون پر گفتگو کی صدری شجاعت حسین کی طبیعت دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے حوالے سے نیک باہشات کا اگرار کیا جبکہ صدری صالح کو عید تی مبارک بات دی وزیراعظم نیہ محمد شہباہ شریف نے نحمود خان اچکزائی علی نوازشاہ شاہ زین گفتگو کی اسلام بہتانی سے بھی پون پر بات کی اور ایسی مبارک بات کی بہت شکریہ عمر اسلام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا وزیراعظم شہباہ شریف نے سروسز چیفز کو فان کر کے عید کی مبارک بات دی ہے شہباہ شریف نے چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم لگزہ کو فان کر کے عید الفطر کی مبارک بات دی ہے اس ٹیلی فانیک رابطے کے بارے میں بھی بتائیے گا بلکل آج وزیراعظم نیہ محمد شہباہ شریف نے سروسز چیفز سے ٹیلی فون پر گفتگو کی انہیں ایسی مبارک بات دی نیہ محمد شہباہ شریف نے چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم لگزہ کو ٹیلی فون کی اور انہیں ایگل فطر کی مبارک بات دی وزیراعظم یہ محمد شہباہ شریف نے بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا کو بھی ٹیلی فون کی اور ایسی مبارک بات دی جبکہ بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی اور سزائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سندو کو بھی فون کیا اور انہیں ایگل فطر کی مبارک بات دی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مرستہ اور اب بات کریں گے موسم کی تو بارش نے اید کا دوسرا روز تھنڈا تھار کر دیا ملک کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیس ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی جڑوان شہروں میں بارش اور تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار ہو گیا پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ناروال، جہلم، منڈی بہالدین، ویہاری، نیسی، ٹوبا ٹیک سنگ، پاک پتن اور عارف والا میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا خبر پختنخواہ کے بھی کئی علاقوں میں بادل برس پڑے بنو اور ڈی آئی خان میں بارش نے رنگ جمع دیا بلوچستان کے بات کریں تو بلوچستان میں دیرہ مراج مالی، صحبت پور اور کوہلو میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے عید کے دوسرے روز وفاقے دارالحکومت میں تیز بارش اور ہواوں کے بعد جڑوائی شہروں کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید موسم کا حوال جانتے ہیں روزینہ بتائیے کہ آج کی بارش نے عید کا مزا دوبالہ کر دیا جی ملدو سب سے پہلے تو آپ کو تھنڈی گھار اور میٹی میٹی تھی عید مبارک اور اکھیامہ بارش کا موسم واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے بہت حسین اور دلکش موسم ہے یہاں کا بارش کے بارش موسم اور بھی زیادہ خوشکوار ہو چکا ہے جنوان شہروں کا اور پھر محکم موسمیات نے خوشکواری بھی چنائی ہے کہ آج دن بھر مطلب رالوت رہے گا تیز ہواوں آنڈی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور اتنا حسین موسم ہونے کے بعد جید کا دوسرا دن بھی ہے ابھی اور شہری جو ہیں یہاں پر دعوتیں کو خود لوت رہے ہیں لیکن اچھا موسم دیکھتے ہیں اکلام آباد کے شہری پھر اچھے اچھے پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب انہیں کس تفریح مقام کا رخ کرنا چاہیے کہاں پر جانا چاہیے جہاں پر ان کی ایت کا مزید دبالا ہو جائے تو ابھی اچھے اچھے پلان بنائے جا رہے ہیں اور یہاں پر اکلام آباد کا حسین اور خوبصورت موسم ہم بہت انجوائے کر لے ہیں آپ کو بھی عید مبارک اور انجوائے تو آپ کر رہی ہیں اور موسم کا لطف اٹھائیے اور آپ بھی کوئی پلان بنائے گی بہت شکریہ آپ کا مریبی ایدر فطر کے دوسرے روز بارش کے بعد موسم دیدہ زیب ہو گیا سر تھوائے چلنے سے موسم تھنڈا ڈھار ہو گیا سیاہوں کی عید کے خوشیاں دبالا ہو گئی اس سوال سے تفصیلہ جانتے ہیں حیدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر بتائیے گا مریبی ایک موسم کیسا ہے بلکل اس وقت میں جگہ گلی چوک میں موجود ہو اور مریبی موسم انتائی شاندار ہو چکا ہے عید کا دوسرا دن ہے اور سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت جگہ گلی میں بھی موجود ہے اور دیکھر سیاتی مقامات پر بھی موجود ہے جو حلہ گلہ بھی کر رہے ہیں منچلوں کی بڑی تعداد اس وقت میرے بیک پر موجود ہے جو رکس کر رہی ہے اور اس عید کو بڑے اچھے طریقے سے منا رہی ہے میرے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ہم کوئٹا سے آئے ہوئے ہیں بہت زبردست انجوائے کر رہے ہیں موسم بھی اچھا ہے بہت زبردست ہے بہت سارے تکیشے کے ہم نے بنایا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں بارش بھی ہوئی ہے بہت زبردست مازار رہے ہیں جی بالکل یہ مریبی موسم کو اور عید کو مریبی کے اندر انجوائے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریبی موسم انتائی تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیکٹ کے ساتھ سویٹر بھی زیبے تن کر لی اور ابھی بھی اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہے ہیں موسم انتائی دل فریب ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی کا روح کریں تو یہاں پر مطلع جسوی طور پر عبر علود ہے محقہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس لگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت انتیس لگری سینٹی گریڈ ہے تفسرہ جانتے ہیں بسیم افتخار سے جی بسیم بتائیے گا موسم کا حوال ایت کا دوسرا روز ہے اور اگر کراچی کے موسم کی بات کریں تو دن کے اوقات میں موسم جو ہے وہ کراچی حوالوں کے لیے قضی پریشانی کا باعث ضرور بنے گا کیونکہ محقہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ دن کے اوقات میں جو ہے موسم گرم رہے گا کیونکہ درجہ حرارت جو ہے وہ چونتیس سے چھتیس لگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے کیونکہ ہم ابھی اسے محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہوا کی رفتار انتہائی کام ہے دھوپ میں تبش ہے مطلب جو ہے وہ جوزوی طور پر عبر آلود ہے یعنی کہ صبح سے ہی ہم دھوپ میں تبش محسوس کر سکتے ہیں گرم موسم کو اس وقت محسوس کر سکتے ہیں اور جو محقہ موسمیات کے کہنا ہے کہ اس وقت جنوب مغرب سے تقریباً 0.4 یعنی کہ 0.4 نوٹ کی رفتار سے ہوا ہی چلی یعنی کہ ہوا کی رفتار انتہائی کام ہے آج کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ ستائیز جگری سینٹی گریٹ ریکار کیا گیا اور اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ انتیز جگری سینٹی گریٹ ہے میں محقہ محسوس کر رہا ہے کہ آئندہ چوبیز گھنڈے قرآن موسم جو ہے وہ گرم اور مرتب رہنے کے امکان ہے موسم کے بعد اب بات کریں گے عید کی تو عید کے دوسرے روز بھی بچوں کی تفریہ اور سیر سپاٹے جاری ہیں حیدر آباد میں بچے جھولوں سے لطف اندوس ہو رہے ہیں کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں علی حمزہ سے جانتے ہیں جی علی بتائیے گا چھوٹی عید پر بچوں کی بڑی تفریہ جاری ہے حیدر آباد کے مختلف پارکس میں جہاں پر رشنہ در آ رہا ہے بچے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہیں حیدر آباد کے جو مختلف گلی مولے ہیں وہاں پر بھی جھولے لگا دیے گئے ہیں اور بچوں کے سہر سپاٹے وہاں پر بھی جاری ہیں تیار ہو کر بچے گھروں سے نکلیں اور عیدی لے کر نکلیں تو عیدی کو خرچ بھی کرنا ہے اور خرچ کرنے کے لیے جھولے بہترین جگہ ان کو دکھائی دے رہی ہے نہ صرف اپنے دوستوں کے ذات یہاں پر جھولے جھول کر عید کی خوشیوں کا مدھا دوبالہ کر رہے ہیں بلکہ من پتن اسٹال سے اپنے چیزیں بھی کھا رہے ہیں کوئی بریانی کھا رہا ہے تو کوئی کولڈنگ پینے میں مصروف ہے تو کوئی گولا گھنڈا انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ عید کے موقع پر تیار ہو کر نکلے ہیں خرچی گھر والوں نے دیئے تو یہاں پر پہنچے ہیں اور عید کی خوشیوں کا مزہ انجوائے کر رہے ہیں اور کافی تفریح کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ذات نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عید کے دوسرے روز نماب شاہ کے شہریوں کی بڑی تعدار شہر کے مشہور اجوہ پارک پہنچ گئی بچے اپنے من پسند جھولے لینے میں مصروف ہیں سومنگ پول پر بھی بچوں کا کافی حلہ گلا جاری ہے یہاں پر کیا صورتحال ہے حیدر خاندادہ سے ہی جانتے ہیں جی حیدر بتائیے گا پہلا دن جو ہے وہ عید نماز اور عزیزوں سے ملنے ملانے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھی سوئیاں اور میٹھی کھیر کھاتے ہوئے گزر گیا پاہم عید کا جو دوسرا دن ہے اس نے شہریوں کی بڑی تعدار اور بچہ پارٹی نے پارکوں کا رکھ کر لیا ہے میں نواب شاہ کے اس وقت ایک پارک میں موجود ہوں جہاں پر بچہ پارٹی جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں میں نے پانچ ہزار عیدی جمع کی تھی اور میں اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں اور میں نے بہت انجوائے کیا مجھے بہت مزہ آیا اور بجاہ پر رش بھی ہے ہم نے بہت انجوائے کیا دوسرے دن جو ہے فل حلہ گلہ کا پرگرام ہے اور بچے صبح سے ہی جو ہے وہ پارکوں میں موجود ہیں کافی رش آپ دیکھ رہے ہیں میرے اکپ میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں اور انجوائیمنٹ کر رہی ہیں ناروال میں عید کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے فیض احمد فیض پارک کا روح کیا تینڈیشنے موسم میں بچے بڑے خوب انجوائے کر رہے ہیں تفسیرہ جانتے ہیں یاسر عرفات سے جی یاسر میں اس وقت ناروال فیض احمد فیض پارک میں موجود ہوں آج عید کا دوسرا روز ہے اور یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے چھوٹے بڑے جو ہیں سبھی یہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں موسم بھی آج خاصا مست ہے تھنڈا تھار ہے تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں شہری خوب انجوائے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں بہت مزا رہا ہے یہاں خوب انجوائے کیا مجھے بہت زیادی ایڈی ملیا آپ کو کتنی ایڈی ملی تھی مجھے ایک ہزار ایک ہزار آپ کو کتنی ملی تھی دو ہزار یہاں پر جو بچے بڑے ہیں سب بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں جھولے لیے جا رہے ہیں پانی والے جھولے بھی ہیں ٹرین بھی ہیں تمام کے اوپر جو بچے اس موسم میں خوب انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دارال شفقت میں مقیم بچے بھی عید کی خوشیہ منانے میں مصروف ہیں متعدد بچے رشتہ داروں میں عید منانے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں جبکہ اہل خانہ کے نانے پر دیگر بچے اداس دکھائے دئیے کلیم اختر سے تفصیلہ جانتے ہیں جی کلیم بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں یتیم خانہ دارال شفقت میں مجود ہوں جہاں پر سینکرو یتیم بچے زیرے کفالت ہیں چونکہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور جو درجنوں بچے ہیں وہ اپنے رشتداروں کے ہمرا عید منانے کے لئے جا چکے ہیں لیکن یہاں پر چند ایک بچے مجود ہیں جو مختلف قسم جو خیل ہیں اس میں مصروف ہیں ہم یہاں پر بہت خوش ہیں ہم بیٹ بول کھیل رہے ہیں اور الگ الگ قسم کی گیمیں کھیل رہے ہیں اور ہمیں بہت مزا آ رہا ہے فلم کا یہاں پر کہنا ہے کہ آج ہم منتظر ہیں کہ اپنے آئیں اور ہمیں لے جائیں اور ہم بھی جا کر دیگر جو ہمارے کزن ہیں ان کے ساتھ جا کر عید منائیں لیکن کہی نہ کہی اندر سے انہیں یہ چیز کھاتی ہے کہ ہم دیگر بچوں کی طرح آزاد کیوں نہیں ہیں اور ہم جس طرح دیگر بچے خوشیاں مناتے ہیں اس طرح ہم کیوں نہیں منا سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عید کے واقعے پر کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ لاہور میں بے احتیاطی کے باعث کئی افراد ہسپتال پہنچ گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کتنے مریض رپورٹ ہوئے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں فہد قیوم سے جی فہد بتائیے گا بتائیں کہ رمزدان المبارک کے اختتام کے بعد عید آتے ہی شہریوں نے کھانے پینے میں بد پریزی شروع کر دی تھی اس کے باعث جو ہسپتال شہر کے اندر گیسٹرو اور دست سال کے مریضوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں کہ جو جینا ہسپتال کے مطابق پانچ سو سے زائد گیسٹرو اور دست سال کے مریض ان چوبیس گھنٹوں کے اندر داخل کیے گئے ہیں جبکہ سرویس ہسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کو بتائیں تو گزشتہ دو دنوں کے اندر سولہ سو مریض ریپورٹ ہوا ہے جس میں سے ڈائیسو کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل تھی ایسے میں طبی ماہرین جو ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو روٹین ہوتی ہے اس میں آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور آپ کا پیٹ خالی رہتا ہے اور شام میں آپ نے افتار کرنا ہوتا ہے مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے اور عید آنے کے بعد آپ پورے دن میں ہر وقت کھا رہے ہیں اور جب بدپریزی کر رہے ہیں تو اس کے باعث آپ کو بدحضمی بھی ہو رہی ہے گیسٹرو بھی ہو رہا ہے اپکائی بھی آ رہی ہے اور جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں ان کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں کہ جب تک جو مریض ہے وہ بہتر محسوس نہ کریں اس کو پانی نہ پلایا جائے اور دوسرا جو دستے سال کے جو مریض ہیں ان کو نمکول جو ہے وہ پلایا جائے نمکول کا استعمال کریں اور جو زیادہ بدپریزی ہے اس کے بھی احتیاط کیا جائے اور جب بچوں کی بات کیجئے تو بچے جو آج کل عید کے موقع پر باہر سے چیزیں کھاتے ہیں جس میں کلفی ہے شربت ہیں اور آئس کریم وغیرہ اور پاپٹ دیگر چیزیں جو ہیں ان سے بچوں کو ایوائیڈ کروایا جائے تاکہ وہ بچے نہ کھائیں اور ہسپیٹلز میں نہ آئیں ہسپیٹلز میں گیسٹرو کے اور دستے سال کے مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے جس کے باعث یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عید کے موقع پر بدپریزی کرنے کے باعث شہریوں کو اس مشکل کا شکار ہونے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو اور آپ کو بتائیں کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایرپورٹ پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سینکڑوں پاکستانیوں سبیں دیگر ممالک امراضائرین واپسی کے منتظر ہیں فلائٹس کی منسوخی اور ناکافی ایگزٹ کاؤنٹر کے باعث مسافروں نے رات جدہ ایرپورٹ پر گزاری اس سوال اسے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پروازوں کی منسوخی کے بعد مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ایرلائنز کے ساتھ رابطہ کر کے مسافروں کے واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی طور پر ایگزٹ گیٹ کھول دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جدہ کے کینگ عبدالعزیز انٹرناشنل ایرپورٹ پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سینکڑوں پاکستانیوں سبیں دیگر ممالک امرہ ظاہرین واپسی کے منتظر ہیں فلائٹس کی منسوخی اور ناکافی ایگزٹ کاؤنٹر کے باعث مسافروں نے رات جدہ ایرپورٹ پر گزاری اس سوالے سے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پروازوں کی منسوخی کے بعد مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ایرلائنز کے ساتھ رابطہ کر کے مسافروں کے واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی طور پر ایگزٹ گیٹ کھول دیا گیا ہے سینکڑوں پاکستانیوں سبیں دیگر ممالک امرہ ظاہرین واپسی کے منتظر ہیں فلائٹس کی منسوخی اور ناکافی ایگزٹ کاؤنٹر کے باعث مسافروں نے رات جدہ ایرپورٹ پر گزاری اس سوالے سے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پروازوں کی منسوخی کے بعد مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ایرلائنز کے ساتھ رابطہ کر کے مسافروں کے واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی طور پر ایگزٹ گیٹ کھول دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف نیجی دورے پر قطر روانہ ہو گئے ہیں حمزہ شہباز شریف قطر میں اپنی والدہ سے ملاقات کریں گے حمزہ شہباز کل وطن واپس پہن جائیں گے عمر اسلم سے تفصیلات جانتے ہیں عمر اسلم بتائیے گا روانہ ہو گئے ہیں حمزہ شہباز یہ بلکل یہ جو دورے پر وزیرالہ پنجابین حمزہ شہباز شریف قطر روانہ ہو گئے ہیں سارے تیس سال کے بعد اپنی والدہ سے حمزہ شہباز شریف ملاقات کے لیے قطر دوئے ہیں پنجاب میں سیاسی اور آئینی بہران کا معاملہ گوینر پنجاب عمر سرفراز چیما نے عید کے دوسرے دن بھی آئینی ماہرین سے طویل مشاورتی ملاقات کی اہم مشاورتی جلاس کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے اسلام آباد میں بھی مختلف آئینی ماہرین سے مشاورت کریں گے راوزل شاہد سے تفصیلہ جانتے ہیں راوزل شاہد بتائیے گا بلکل جی چونکہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما یہ سمجھتے ہیں کہ سوپے میں وزیراعلا کی حل پرداری کے بعد بھی ایک سیاسی بہران آئینی اور سیاسی بہران جو ہے وہ بدستور موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما نے اس جاری آئینی اور سیاسی بہران کے پیش نظر عید کی چھٹیوں کے باوجود آئینی ماہرین سے مسلسل مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ کیے ہیں اور گورنر پنجاب نے اس حوالے سے عید کے دوسرے روز بھی آئینی ماہرین سے طویل مشاورتی ملاقات کی ہے آپ کی افتہ ہیں کہ اب ملاقات کے بعد گورنر پنجاب اہم مشاورتی اجلاس کے بعد جو ہے وہ اسلامباد سے مانا ہو گئے ہیں اور اسلامباد میں مختلف آئینی ماہرین سے ملاقات کریں گے اور اس جاری بہران کے حوالے سے آئیندہ کے علاہ عمل کا بھی متوقع طور پر جو اعلان ہے وہ کریں گے فیلال گورنر پنجاب جو وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس آئینی اور سیاسی بوران سے لپتا جا سکتا ہے گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے حکومت رزا باکر کی مدت ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سینئر ڈیپٹی گورنر نئے گورنر تک عہدہ سنبھالیں گے نئی تائیناتی تک ڈیپٹی گورنر مرتضی سید گورنر سٹیٹ بینک کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے وہ ایک تجربہ کار معیشت دان اور آئی ایم ایف کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں ابائی قبرستان بالو جاکبہ میں والدین کے قبروں پر حاصلی دی سابق صدر نے والد حاکم علی زرداری اور والدہ بلکیس بیگم کے قبروں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی انہوں نے والدین کے اسالے سواب کے لیے فاتحہ خانی کی آصف علی زرداری آج زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پارٹی راہنماؤں اور جیالوں سے ملاقات کریں گے پارٹی راہنماؤں حاج شویپ آرائیں اور قربان آرائیں کے جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کے لیے باندھی بھی جائیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹین بلنکن نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کا معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہے ہیں آزادی صحافت کے عالمی دن پر امریکی وزیر خارجہ انٹین بلنکن نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا آوٹ لسٹ اور سیول سوسائٹی پر پابندیوں سے آگاہ ہیں ان اقدامات سے آزادی اظہار رائے کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس سے پر امن احتجاج کو نقصان پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے پاکستان کا تشخص اور ترقی کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے ہم راہ راست اور روز مرہ کے بنیاد پر ہونے والے روابط میں یہ معاملہ اٹھاتے ہیں اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن نے فوری طور پر پھوٹی کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا اپٹیما کے جانب سے جاری علامیہ میں کیا کہا گیا ہے یہ جانتے ہیں وقاس عظیم سے وقاس بتائیے گا جی اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر پھوٹی کی قیمت میں پھوٹی کی قیمت کی امدادی قیمت ہے وہ مقرر کرنے کا اعلان کریں گے اور جتنی سافر ہوگی اس سے کسٹاروں کا بھی نقصان ہوگا اور ملکی معیشت کا بھی نقصان ہوگا ہے حکومت فوری طور پر پھوٹی کی قیمت سات ہزار روپے بھی مقرر کرنے کا اعلان کریں گے لاہور کے چڑیا گھر میں عید کے دوسرے روز بھی رش ہے شہریوں کی بڑی تعداد سہر سپاٹا کرنے چڑیا گھر آبونچی ہے شازے بھٹی سے تفصیلہ جانتے ہیں جی شازے بتائیے گا جو بلکل اس وقت میں چڑیا گھر میں مجود ہوں عید کا دوسرا روز ہے اور آب بھی صبح کا وقت ہی ہے کہ راش جو ہے وہ بڑتا ہی دکھائی دے رہا ہے بچے بڑے اور جوان جو ہیں وہ عید کے دوسرے دن چڑیا گھر میں لطف اندوز ہونے کے لیے آگے اور مختلف جانور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں آپ مجھے بتاو کون کون سے جانور آپ نے دیکھے ہیں شیر دیکھا اور بندر دیکھا ہاتھی دیکھا اور چیتا دیکھا چیتا شیر بندر دیکھے اور آپ نے کون کون سے جانور دیکھے ہیں کیسے گزری ہے عید آپ کی شیر چیتا ہاتھی دونوں بھائیوں نے ساری چیزیں بیشے کی کٹھے دیکھیں انکل آپ مجھے بتائیں کہ عید کا دوسرا روز ہے اور آپ سیر کرنے کے لیے گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی سیر کرنے کے لیے ہیں کس حد تک جو ہے وہ موڈیویٹ ہے کہ عید مزے سے منانی ہے بس یہ بچوں نے کہا کہ اچڈیا گر جانا ہے اور کل سے پلان بنایا تھا لیکن کل حبس تھی ذرا اور اس وجہ سے آیا نکلا نہیں گیا تو آج میں نے کہا بچوں کو سیر کروا لگا سیر و تفرید تو آپ کی ہو گئی آگے کیا پلان ہے کیا خوابہ پارٹی کرنے کے لیے کچھ موڈ بنایا ہے جی ابھی یہاں سے فارغ ہو گئی انشاءاللہ پھر یہاں گر یہاں ہی پہ ہوا تو یہاں ہی پہ کریں گے نہیں تو باہر وہ چو کو کھانا وغیرہ کھلا کے پھر انشاءاللہ آگے کا پلان بنائیں گے کل جو ہے وہ کافی زیادہ حبس تھی گرمی تھی لیکن ابھی آج صبح جو موسم اچھا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تداد شہریوں کی چھریا گھر میں نظر آ رہی ہے جو کہ سیر سے پاٹے کرنے کے لیے آئی ہے کئی لوگوں نے ابھی تک سیر کر لی ہے اور اب جو ہے اس کے بعد کھانے اور خوابوں کا ابھی موڈ ہے کہ عید کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سمان آئیں گے